اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آفرین کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جارہی ہوں چکندر گوشت کی ریسپی بخریت کا سیزن ہے گوشت تو ہر گھر میں موجود ہوگا تکہ بوٹی کباب تو سب کھاتے ہی رہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس گوشت سے میں آپ کو کچھ ہیلڈی بنانا سکھا ہوں تو چکندر گوشت کا سالن میں بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہیلڈی اور بہت یمی ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں میں نے لیا تھا ایک کپ تیل جسے میں نے گرم کر لیا یہاں میں نے لیا تھا تین میڈیم پیاس جسے میں نے کٹ کر کے تیل میں سوٹے کر لیا اس کے بعد میں دو کھانے کے چمچ ادرک لسن لوں گی پیسٹ اور وہ اس میں ڈال دوں گی مکس کروں گی اب اس کے بعد میرے پاس تھا بیف کا گوشت ایک کلو جسے میں نے جالی میں ڈال کے دھولیا تھا اور سارا پانی نکال لیا تھا ریس میں ڈالوں گی اب کچھ مسالیں ہیں میرے پاس جس میں ایک کھانے کا چمچ پیسی لال مرچ ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیسہ دھنیا ہے آدھر چائے کا چمچ حلدی ہے ایک چائے کا چمچ نمک ہے نمک ہم یہاں کم یوز کریں گے کیونکہ ہم پالک ڈالیں گے تو پالک میں بھی تھوڑا نمک ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک مش دیکھ لیجئے گا اب ہم اس میں تین گلاس پانی ڈال کے سکریبا 45 منٹس کے لیے گوشت گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اتنا گوشت گلالیں گے کہ 70% ہمارا گوشت گل جائے کیونکہ باقی گوشت ہم چکندر اور پالک کے ساتھ بھی ہمیں گلانا ہوگا تو پورا گوشت مت گلال لیجئے گا کہ کہیں وہ بلکل ہی بکھر جائے گوشت تو یہاں 45 منٹ گزار چکے ہیں 70% گوشت گل چکے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے پانچ ادر ٹیمارٹر ٹیمارٹر اس میں زیادہ جائیں گے کیونکہ چکندر میٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں ٹیمارٹر کا یوز زیادہ کریں گے پانچ ادر ٹیمارٹر کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی اور مکس کروں گے اور دس منٹ کے لئے ڈھککر سے چھوڑ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر ہو جائیں سوفٹ دس منٹ کے بعد ٹیمارٹر سوفٹ ہو گیا ہے مسالہ بھون گیا ہے تو اب میں نے یہاں ایک کلو گوشت تھا تو میں نے ایک پاو پالک لی ہے اگر آپ کو چکندر کے پتے مل جائیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی گرمیوں کا سیزن ہے تو چکندر کے پتے نہیں ملے تو میں نے ایک پاو پالک اس میں ڈالی ہے اور یہاں آدھا کلو چکندر تھے جسے میں نے دھوک کے قدو کش کر لیا ہے اگر آپ کے پاس قدو کش نہ ہو تو آپ چھوٹی چھوٹی کیوب میں بھی چکندر کو کٹ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو اب میں یہ اس میں ڈالوں گی اور مکس کروں گی اور اب اس میں پانی نہیں جائے گا بس ڈھکن ڈھک کے میں پندر منٹ کے لئے اسے چھوڑ دوں گی پالک اور چکندر بہت زیادہ پانی چھوڑ دے ہیں تو جو ہمارا 70% گوش گلہ تھا اور باقی رہ گیا تھا اب وہ اس میں گل جائے گا گوش گل چکا ہے بھنائی ہو چکی ہے چکندر اور پالک نے جتنا پانی چھوڑنا تھا وہ سب چھوڑ دیا ہے اور خوشک ہو گیا ہے پانی اور بھنائی بھی ہو گئی ہے تیل اوپر آ گیا ہے چکندر گوش کا سالن ریڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری تریسیبی کو اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کریے گا ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ ملوں گے